بسم اللہ الرحمن الرحیم معاملے کے ارکان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے بن کر کوئی تجارتی معاملہ یا ٹرانزیکشن بنتا ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم رکن کی تعریف جانیں گے کہ رکن کہتے کس کو ہیں تو ذہن میں رہے کہ کسی بھی چیز کا رکن جو ہوتا ہے وہ اس کا ایسا لازمی جزب ہوتا ہے کہ جس کے بغیر اس چیز کا وجود ممکن نہیں ہوتا اس کی اگزیمپل یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے کوئی امارت ہے تو اس کا رکن اس امارت میں استعمال ہونے والی اینٹیں بلوکس یا بجری سیمنٹ اور ریت وغیرہ ہے کہ جس سے مل کر وہ امارت بنتی ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوں اور کوئی کسٹرکشن کرنا چاہے تو ان چیزوں کے بغیر امارت کا بننا اور بنانا وہ ممکن نہیں ہے الا یہ کہ کسی دوسری چیز سے امارت بنائی جائے جیسے لکڑی کی بنائی جائے تو اس امارت کا جو رکن ہوگا وہ لکڑی ہوگا اسی طرح اس کی دوسری مثال جیسے نماز میں جو ہے پیام پیرات رکو اور سجدہ وغیرہ یہ سارے نماز کے ارکان ہیں اس کے علاوہ بھی نماز کے ارکان ہیں لیکن یہاں چند بطورے مثال ذکر کیے جا رہے ہیں تو رکن ایک ایسا لازمی جزب ہوتا ہے جس کے بغیر اس چیز کا وجود جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے تو اسی طرح تجارتی جو معاملہ ہے ٹرانزیکشن ہے اس کے بھی شرن کچھ ارکان ہے جن کے بغیر وہ تجارتی معاملہ اور ٹرانزیکشن ممکن نہیں ہوتا غلط ہوتا ہے درست نہیں ہوتا تجارتی معاملے کے بنیادی طور پر چار ارکان ہوتے ہیں سب سے پہلے ایجاب ایجاب اس کی تفصیل ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ایجاب کہتے ہیں کہ کسی دو یا دو سے زائد لوگ جب مل کر کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کچھ لیندین کرتے ہیں جسے تجارتی معاملہ کہا جاتا ہے تو اس میں جب لیندین میں جو پہلی آفر ہوتی ہے یعنی اگر کوئی بیچنے والا آفر کر رہا ہے تو اس کا ایجاب کہا جائے گا اسے یہ لینے والا اگر آفر کر رہا ہے لینے کی تو اسے ایجاب کہا جائے گا اسے اسی طرح دوسرا جو رکن ہے وہ ہے قبول قبول کا مطلب یہ ہے کہ جو آفر کی گئی ہے اس کی ایکسیپٹنس اسی طرح تیسرا جو رکن ہے اسے کہا جاتا ہے آفر یعنی موجب جو شخص ایجاب کرتا ہے آفر کرتا ہے اسے موجب کہا جاتا ہے موجب اور اسی طرح جو قبول کرتا ہے اسے قابل کہا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر چار ارکان ہیں معاملے کے یعنی اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ معاملہ بہرحال دو یا دو سے زائد پارٹیز کے اندر ہوتا ہے تو دو تو پارٹیز لازمی جزب ہیں لازمی ارکان ہیں معاملے کے تجارتی معاملے کے اور اس کے ساتھ ایجاب اور قبول یہ دو چیزیں جو ہے یہ لازمی جزب ہیں تجارتی معاملے کے ہم سب ہم ذرا تفصیل سے یہاں ایجاب اور موجب کی تھوڑی سی مثال کے ساتھ وضاحت دیکھتے ہیں یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خریدنے والا ہی آفر کرے کہ بھئی میں آپ کی یہ چیز اتنے میں خریدتا ہوں یا بیچنے والا ہی آفر کرے کہ بھئی میں اپنی یہ چیز آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں آپ لینا چاہیں گے بلکہ کوئی بھی اگر آفر کرے گا تو اسے ایجاب کہا جائے گا تو ایجاب کی تعریف اس طرح سے بنتی ہے کہ خریدار اور فرخت کنندہ یعنی پرچیزر اور بائر پرچیزر اور سیلر جب معاملہ کرتے وقت پرچیزر اور سیلر جب معاملہ کرتے وقت جو بھی پیشکش کرنے میں پہل کرے تو اس پہلی پیشکش کو ایجاب کہا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے یہ کہے کیا تم یہ موبائل مجھے اتنے روپے میں بیچو گے تو یہ اتنے روپے میں خریداری کی آفر کرنا یہ ایجاب کہلائے گا اور جو یہ آفر کر رہا ہوگا اسے موجیب کہا جائے گا یعنی آفر کرنے والا شخص اسی طرح قبول اور قابل بھی ہیں یعنی معاملہ کرتے وقت موجیب کی طرف سے جو پیشکش ہوگی تو فریق سانی اسے منظور کرے گا یا رد کرے گا اگر فریق سانی اسے منظور کرتا ہے تو اسے قبول کہا جاتا ہے یعنی ایکسپٹنس اسے کہا جاتا ہے اور اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ تم مجھے اتنے روپے میں یہ موبائل بیچو گے تو سامنے والا یہ کہے کہ ہاں اتنے روپے میں میں آپ کو یہ موبائل بیچتا ہوں یا میں تمہیں اتنے روپے میں یہ موبائل بیچتا ہوں اسی طرح جو شخص قبول کرتا ہے یعنی پیشکش کو قبول کرتا ہے اسے قابل یا ایکسپٹر بولتے ہیں تو یہ چار بنیادی ارکان ہیں یعنی ایجاب اور قبول اور موجب اور قابل اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم اس بات کی طرف دیکھیں گے کہ ایجاب اور قبول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یعنی کس طرح سے ایجاب اور قبول ہو سکتا ہے تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایجاب اور قبول کرنے کے بنیادی طور پر چار طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ جسے مشافہتن کہا جاتا ہے یعنی ایجاب کرنے والا شخص بھی سامنے ہو اور قبول کرنے والا شخص بھی سامنے ہو موجب اور قابل دونوں ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں اور کسی چیز کی آفر کرے ایک شخص اور دوسرا شخص اس کو قبول کر لے جیسے نارملی ہم خرید و فرخت کرتے ہیں کسی بھی دکاندار کے پاس جا کر تو وہاں ایجاب کرنے والا یعنی یا تو دکاندار ہوتا ہے یا پھر خریدار ہوتا ہے تو وہ ایجاب کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے اور بیچنے والا قبول کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے تو یہ مشافہتن یعنی آمنے سامنے موجود ہو کر ایجاب و قبول اگر کر لیا جائے تو اسے مشافہتن اجاب و قبول کہا جاتا ہے اسی طرح اجاب کی ایک سورت جو ہے وہ خطوں کتابت یہ تحریر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یعنی جس طرح سے آمنے سامنے ہو کر آفر ایکسپٹنس کی جا سکتی ہے اسی طرح سے خط کے ذریعے کتابت کے ذریعے یا الیکٹونکل الیکٹونک جو چیزیں ہیں ایس ایم ایس ہے ایمیل ہے اسی طرح دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے ذریعے پیغام بیجے جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے اجاب اور قبول کیا جا سکتا ہے اسے اجاب اور قبول تحریرن یا خطوں کتابت کے ذریعے اجاب و قبول کہا جائے گا تیسری جو چیز ہے وہ ہے اشارہ کے ذریعے اجاب و قبول یعنی اشارہ کے ذریعے اجاب و قبول یہ ان لوگوں کے حق میں معتبر ہوتا ہے کہ جو بول نہیں سکتے جیسے جیسے جو گنگے افراد ہیں جو بول نہیں سکتے تو وہ اپنا اجاب و قبول اشارہ کے ذریعے کرتے ہیں تو اسی طرح جیسے مجلس میں آمنے سامنے ہو کر یا خط و قدابت کے ذریعے اجاب و قبول ہو سکتا ہے اسی طرح اشارہ سے بھی اجاب و قبول ہو سکتا ہے چوتھی جو چیز ہے جو طریقہ ہے وہ ہے عمالاً چیز کے لینے دینے سے اجاب و قبول کر لیا جائے مثلاً کسی نے ریڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے ایک شخص آتا ہے سو روپے کی وہ چیز اس نے ریڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے ایک شخص آتا ہے سو روپے کی سو روپے رکھتا ہے وہ چیز اٹھا کے لے جاتا ہے اگرچہ زبان سے اس نے کوئی اجاب پیشکش نہیں کی قبول کرنے والے نے زبان سے قبول نہیں کیا تاہم یہ عمالاً لیندین سے بھی اجاب و قبول معتبر ہو جاتا ہے اور ایسے معاملے کو تعاتی کہا جاتا ہے تعاتی کا مطلب عملی طور پر لیندن کرنا تو اصولی طور پر یہ چار طریقے ہیں عجاب و قبول کے جن کے ذریعے عجاب و قبول ہو سکتا ہے اسی طرح عجاب و قبول کے الفاظ کی بھی کچھ خصوصیات ہیں جو ان میں پائی جانی چاہیے یعنی شریعت نے عجاب و قبول یعنی جو کے الفاظ ہوتے ہیں یا مشافاتن یا تحریرن یا اشارتن یا یتعاتین یعنی عملن لینے دینے سے بہر صورت شریعت نے ان کے اندر کچھ خصوصیات کا پایا جانا تیہ فرمایا ہے چنانچہ سب سے پہلی چیز جو ہے عجاب و قبول جو مشافاتن اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں چند خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ملکیت کی منتقلی کا معنی پایا جا رہا ہو جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ چیز تمہیں اتنے روپے میں بیچتا ہوں اب اتنے روپے میں بیچتا ہوں ابھی بیچ رہا ہوں یا میں نے یہ چیز تمہیں اتنے روپے میں بیچ دی تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ چیز میں نے بیچ دی اب یہ میں تمہیں تمہاری ملکیت میں دینا چاہتا ہوں اس کی بجائے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ چیز تمہیں اتنے روپے میں بیچ دوں گا تو یہ اس سے ملکیت منتقل نہیں ہوتی بلکہ یہ ملکیت کو منتقل کرنے کی ایک وعدہ کی جسی صورت ہے کہ میں ابھی تو نہیں کر رہا لیکن میں یہ کر دوں گا تو اس سے اجاب و قبول درست نہیں ہوگا تو لہذا اجاب و قبول کے الفاظ میں ملکیت کی منتقلی کا معنی پایا جانا ضروری ہے دوسری چیز حتمیت کی کیفیت ہونا ضروری ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اجاب و قبول کسی دوسری چیز سے جو ہے وہ متعلق ہو کہ بھئی یہ ہو جائے گا تو میں یہ کر لوں گا یہ ہوگا تو میں یہ کر لوں گا یہ ہوگا تو میں یوں کر لوں گا میں بیچ دوں گا کر دوں گا ان جیسے اس جیسے الفاظ سے اجاب و قبول درست نہیں ہوگا تیسری جو چیز ہے الفاظ کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اجاب و قبول کے اندر یا تو ماضی یعنی پاسٹ کا سنٹینس ہو یا یہ کہ پریزنٹ یعنی حال کا سنٹینس ہو فیوچر کے سنٹینس سے اگر اجاب و قبول کیا جائے گا تو وہ اجاب و قبول درست نہیں ہوگا ان تینوں کی میں نے ایک ہی مثال دی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہیں بیچتا ہوں تو یہ تینوں چیزیں ان الفاظ میں پائے جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہیں بیچوں گا تو یہ تینوں چیزیں اس میں نہیں پائے جاتی ہیں تو بہرحال اجاب و قبول کے الفاظ کی چند خصوصیات تھی جو آپ کے سامنے آگئی تو آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ تجارتی معاملے کے بنیادی طور پر چار ارکان ہیں اجاب و قبول قابل اور موجب اور اجاب و قبول کی چار صورتے ہیں مشافہتن اور تحریرن اور اشارتن اور عملن جس کو تعطی کہا جاتا ہے اور اس طرح سے اجاب و قبول ہوتا ہے اور یہ چار ارکان اگر نہ پائے جائیں کسی بھی معاملے میں ابتدائی طور پر تو وہ معاملہ شرن درست نہیں ہوتا آپ کی توجہ کو بہت شکریہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب معاشری نظام عطا فرمائے آمین جزاکم اللہ تعالیٰ خیر موسیقی